راہ راست لیے چلیں گے میر پور خاص جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ٹیکس ہالیڈی بھی دیا ہے نئی سنت میں سرمایہ کاری کے لیے ایک جگہ بتا دیں گالی دیو یار سنے نا میرے بھائی ایک جگہ دیکھیں میں تو اپنا رشتہ بتا رہا ہوں میں نے تو اپنا رشتہ لڑکانے میں بتایا کہ میرا رشتہ بھٹو خاندان سے کیا ہے اب بلاول کو کیا بتا میں نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارا رشتہ ان کے خاندان سے سرشانواز سے ہے ہمارا رشتہ ذلفقار علی بھٹو صاحب سے تھا جب ملتان تشریف لاتے تھے تو وہ گلانی صاحب کے گھر نہیں رہتے تھے وہ صادق حسین قریشی کے گھر میں رہا کرتے تھے یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کو کیا پتن چیزوں کا ہمارا رشتہ بے نزیر بھٹو سے تھا انہوں نے مجھے پنجاب کا صدر بنایا تھا ان کے والد کی مخالفت کے باوجود آصف علی زاردی آصف علی زرداری اللہ بکشے غریقے رحمت کرے احمد مختار کچھ آتے تھے بے نزیر بھٹو نے مجھے نامزد کیا تھا اور صدر بنایا تھا اور جو آٹھ اکتوبر استقبال ہوا تھا اس ناچیز نے اپنا چھوٹا سا حصہ ملایا تھا دو ہزار دو میں بلاول پتہ نہیں آپ کہاں تھے دو ہزار دو میں جب جمالی صاحب کے مقابلے میں وزارت عظمہ کا کینڈیڈ کھڑا کرنا تھا بے نزیر نے کس کو نامزد کیا تھا بلاول آپ کو پتا ہے نہیں پتا تو تاریخ پڑھئے اس ناچیز کو سو بھٹوز کے ساتھ تعلق تھا زرداریز مجھے سمجھ نہیں پائے شاہ صاحب یہ بتائیے صرف یہ سمجھ گئے رہے ہیں میری بات آپ بتائیں رہا سپیڈ آپ کے حکم کے مطابق کر لیں گے شاہ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک پیپلز پارڈی کا لونگ مارسٹرہ دیتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی سٹریجی تھی آپ کا لونگ مارسٹرہ یار دیکھیں دیکھیں اس پر تعداد بہت کم نظر آ رہے ہیں اچھا اچھا پھر میں ایسے کروں میں ایسے کروں آپ مجھے اپنا واتس ایپ نمبر دے دیں پلیس پلیس کم از کم آپ تو ایک بڑے پڑے لکھے سلجے ہوئے صحافی ہیں اپنا واتس ایپ نمبر پاس کریں میں آپ کو لارکانا پیرپور خاص میں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کریں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پابندیاں مستقل حل نہیں ہے جنگ مسائل کا حل